سابق وزیر اعظم میا نواز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو بمبائی میں حاملہ ہوا وہ پاکستانیوں نے وہاں جا کر خود کروایا عوام سے اس بارے میں ان کی رائے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نواز شریف نے اس بیان صاف ظاہر ہے کہ وہ غدار ہیں کیونکہ پہلے بھی جندال جیسے بندے آکے ان کے بزنس پارٹرن ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں بغیر ویجر کے بغیر کسی کے بغیر پروٹوکول کے ساتھ اور موڈی بھی آئے تھے تو ان کا بہت زیادہ گہرے تعلقات نے پہلے سے ہی تو سیمپل ہی ظاہر ہے کہ یہ غدار ہیں پاکستان کے لئے پاکستانی آرمی کو چاہیے ان کے خلاف ایکشن لے میا نواز شریف مینٹل پیشنٹ ہے جو ملک جو آدمی ملک کا تین دفعہ پرائیم نیسٹر رہ چکا ہو اس کے موں سے ایسے الفاظ جو ہے وہ اس کی ذہنی سے رسلہیت اور ذہنی کیپیویلٹی کے وہ بتا رہے ہیں میں اور ان کے انہوں نے بیسیکلی ان کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے اس کو انہوں نے ملکی انٹرسٹ پر گربان کر دی ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنی سیر بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور کیونکہ جب ایک پبلک آفیس آپ ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں ملک کا ایگزیکٹیو ہوتے ہیں تو ایلٹی میٹلی آپ کو بہت سارے سیکرٹس ہوتے ہیں جو ملک کے انٹرسٹ کے لیے آپ کو دفن کرنے ہوتے ہیں لیکن میاں نواز شریف نے اپنی سپانسیبیلٹی پوری نہیں کی یہاں پہ اس ملک میں ایک بندہ جو ہے وہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر دیتا ہے تو اسے غدار ڈیکلیر کر دیا جاتا ہے لیکن میاں نواز شریف نے اتنی بڑی بات کی اور اس پہ ابھی تک جو ان کے پٹواری ہیں وہ ابھی تک ان کی جو سٹانس ہے وہ ایک غلط بات پہ ہے اور ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اور نواز شریف کو اس چیز کے جو بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں جو ادارے ہیں ان کو اس کے خلاف سٹیکٹ ایکشن دینا چاہیے تاکہ نیکس ٹائم کوئی بھی جو پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہو وہ ایسی کوئی بات کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے جب انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ہی ہم لوگ بالکل آئیسولیٹ ہو رہے ہیں تو اس وقت ایسا بیان دینا ملک کی دشنی ہے اور ہم میں نیکسٹ اپنے جو بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو میں یہ ریکمنیشن دوں گا کہ نیکسٹ جب بھی کوئی بندہ پرائیم نیسٹر پریزیڈنٹ کے لیے سلیکٹ ہو تو اس کی پوری تھاروں اس کی سکریننگ ہو اور اس کی پورا فالو اپ ہو اور اس کے لیے آپ ایک ایس او بی ڈیفائن کریں جس کی بیس پہ اس بندے کو آپ الاؤ کریں جس طرح ہم اوتھ ہے ہمارا اوتھ ہمارا جو ہے وہ ایک ملک سے وفاداری اس میں ہم حلف اٹھاتے ہیں اور نواز شریف نے وہ حلف توڑا ہے اور ہم سٹرانگلی کرنیم کرتے ہیں اس بات پر جو انہوں نے بیان دیا اس کی وضاحت کرنی چاہیے کیونکہ شباز شریف کا بھی کل بیان آیا ہے کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے اس طرح سے ٹی وی پہ نہیں آیا گیا میڈیا نے غلط بتایا ہے تو اس چیز کو کلیر کرنا چاہیے کہ کیا بیان ہے اور کیا انہوں نے دیا ہے اور اسی صاحب سے آگے انویسٹی کیشن ہونے چاہیے جو میاں صاحب نے کل بیان دیا ہے اس کے بارے میں وجاہت صرف اتنی ہے ہماری قوم کو جو چاہیے کہ ایک چھوٹی سی بات ملتی ہے تو اس کو لے کے اتنا زیادہ کر لیتے ہیں سب کی متوجہ ادھر کر دیتے ہیں باقی کام سارے چھوڑ دیتے ہیں جو میرے پرانٹ ایوئی ہے اس کے مطابق یہ ہے یہ آرڈی پہلے بھی بیان آ چکے ہیں جو اس سے پہلے حکومتیں تھی مشرف دور میں بھی اس کے بعد پپل پارٹی کی دور میں بھی ابھی جو اس نے بات کی ہے کوئی ایسی بات نہیں کی کوئی جو انوکھی بات کی ہو تو کم از کم اپنا اپنا کام کرنا چاہیے اتنا وہ لیڈر جس نے پہلے دماغے کیے ہیں اتنا بڑے بڑے کام کیے ہیں تو کم از کم ہماری قوم کو چاہیے کہ کم از کم سوچ سے اتنا زیادہ اوشال لیں اپنے اپنے کام کریں اور لوگوں کو کرنے دیں اور اس سے اچھے مخلص آدمی اور کون ہو سکتا ہے اتنا بڑے بڑے کام کر کے اس کے باوجود بھی ملوک کے چیزیں جو انوشالی جا رہی ہیں نہیں دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی بات کی کہ یہ جو حملہ ہوئے یہ پاکستانیوں نے کروایا ہے جہ سب چیزیں جب مشرف دور میں ہوئیں جب پپل پارٹی کے دور میں ہوئیں اس وقت کسی بندے نے بھی اتنا نیشاللہ اور اس کی پاپولیٹی ابھی بڑھ رہی ہے اس وجہ سے ملوک میڈیا بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے سب لوگ لگے ہوئے ہیں تو کم از کم ہمیں سوچنا چاہیے میڈیا کو بہت بڑی ذمہ داری اپنانی چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ آگ لگے گی ملک میں چاہیے کہ ہمیں ملوک کے سوچ سمجھ کرنا چاہیے اپنے ملوک ہے اپنی فوجہ ہے اپنی حکومت ہے اپنی معاملات ہے سارے تو کم از کم سب کو اپنی ذمہ داری نبانی چاہیے ایک بات ملتی ہے اس کو لے کے ملوک کے آگے سے آگے نکلتے ہیں کہ ہم ملک کو پوزیٹیویٹی کی طرف لے کے جائے اور ایک اچھی بات کرنے چاہیے لیکن اتنے بڑے لیڈر کو چاہیے کہ کوئی بھی اگر بات کی جائے تو سوچ کے سمجھ کے کرنی چاہیے تاکہ فیوچر کے اندر جو ایسریں گے ڈسکیشنز ناو اور ہم سائے ممالکی سے اچھو تھا جو ہے وہ انڈیا نے خود جو کیا ہوا تھا لیکن نواز شریف صاحب نے اچھا نہیں کیا ہمارے پاکستان کی جو ہے نا ودنامی کیا انہوں نے بہت غلط کیا انہوں نے ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ انڈیا جو خود کہہ رہا تھا کہ ہمارے اپنی بندے تھے جی نازدین آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ اہوام کی بھی یہی رائے ہے کہ میاں نواز شریف کو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا میں آپ سے پھر ملوں گی اللہ حافظ